عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیرے بچوں آج ہم علامہ اقبال کی مشہور تری نقزم ایک عارضو کے بکیہ اشار ان کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے بکیہ اشار یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو سرکھی لیے سبزی سنہری پر سرکھی لیے سنہری پر فول کی قبعہ ہو راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم امید ان کی میری ٹوٹا ہوا دیا ہو پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن میں اس کا ہم نواہ ہوں وہ میرا ہم نواہ ہو کانوں پہ ہون میرے دیر و حرم کا احسان روز دن ہجوں پڑی کا مجھ کو سہر نماہ ہو پھولوں کا آئے جس دم شبن وضو کرانے رونا میرا وضو ہو نالہ میری دعا ہو دل کھول کر وہاں اپنے وطن پہ آنسوں سر سبز جس کی نم سے بھوٹا امید کا ہو اس خاموشی میں چاہیں اتنے بنن نالے داروں کے کافلوں کو میری صدا درہ ہو ہر درد من دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہو شاید انہیں جگہ دیں عزیز طلبہ وطالبات یہیں اسی اشعار کے ساتھ انہی ایک شہر کے ساتھ ہی ان کی ایک آئرزو کے تمام اشعار مکمل ہو جاتے ہیں چلیے اب کوشش کرتے ہیں مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو سرکھی لیے سنہری پر فول کی قبع ہو اس شہر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں شام دل فریب ہو جب سورج ڈوب رہا ہو اور شام کی دلہن کو مہندی جیسے رنگ سے گلنار کر رہا ہو اور ہر فول پتیاں سنہری ہو اور وہی میرے رہنی کی جگہ ہو جب سورج افق میں جا کر شام کی دلہن کو سرکرنوں سے مہندی لگانے کا کام کرے اور فولوں کو پشاگ بھی ان سرکرنوں سے سنہری ہو جائے تو یہ میں جادو برا مندل دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں راتوں کو چلنے والے رہ جائیں امید کی امید ان کو میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو اس شعر میں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں جب رات اترنے لگے اور میں اپنے جنپڑے سے جنپڑے میں اپنا ٹوٹا ہوا مٹی کا دیا چراغ روشن کروں تو ان کی کمزو روشنی ان مسافروں کے لئے امید کی کرن بن جائے جو چلتے چلتے تھک گئے ہوں اور میرا جنپڑا ان کی آرہ گا بن جائے یعنی کہ جب رات کے مسافر جب چل کر تھک جائیں گے تو میرے جنپڑے میں جلتا ہوا ٹوٹا سوا دیا ان کی امیدیں روشن کر دیں اور اسی دیئے کی روشنی سے رہنمائی حاصل کر کے میرے جنپڑے میں رات بسر کرنے کے لئے آ سکیں پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن میں اس کا ہم نواہ ہوں وہ میری ہم نواہ ہو عزیز طلبہ و طالبات رات کے پچھلے پہر کوئل کی سریلی آواز میرے لئے موزن کا کام کرے موزن کا کام کرے کوئل کی وہ سریلی آواز اور میں نیند سے بیدار ہو کر کوئل کا ہم نواہ بن جاؤں وہ خدا کے ذکر میں میرا ساتھ دے اور میں اس کا ساتھ دوں اور یوں پرسکون ماحول میں میں خدا کی عبادت اور ریاضت کرتا جاؤں عزیز طلبہ و طالبات موزن ہمیشہ فجر کی نماز کو جگاتا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ اٹھئے چلئے اور پھر اب رات جلنے لگی ہے صبح ہونے کو ہے اور پھر کوئل صبح کے آنے کی خبر دینے لگتے ہیں تو میں اس کی آواز سے ہی آواز ملا لوں اور ہم دونوں اپنے رب عظیم کی حمدو سنا کریں کانوں پہ ہون میرے دیر و حرم کا احسان روز دن ہی جونپڑی کا مجھ کو سہر نمہ ہو اس طرح سے میرے کان مندر یا مسجد کے احسان من نہ ہو یعنی مندر کی گنٹی اور مسجد کی آزان سے بغیر میں جونپڑی کے روشن دان سے صبح کا اندازہ کر سکوں اور خدا کی عبادت میں مہا ہو جاؤں میں مسجد یا بدخانے کی آوازوں کا احسان مند ہونا نہیں چاہتا ہوں میری جونپڑی کا کوئی روشن دان چھوٹی سی کھڑکی مجھے سہر کے فوٹنے اور صبح کے ہونے اور دن کے شروع ہونے کا پتہ بتا دے فوروں کا آئے جزدم شب نہ وضو کرانے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اس شہر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ادھر جب پھولوں کا موہ دلوانے شب نہ چلی آئے تو میں اپنے گناہوں پر اس قدر آنسو بہا ہوں میرا موہ دل جائے اور میں آج جی اور ان کی ساری کے ساتھ دعا مانگوں میری فریاد وہی میری دعا ہوگی شب نہم کے وقت جب صبح کے وقت جب شب نہم کے کترے فولوں پر نمائدار ہو کر انہوں وضو کرانے کا کام انجام دیں تو میں بھی خدا کی یاد اور عبادت میں آنسو سے کام لے کر ہی اپنے چہرے کو دولوں وضو کروں اور میری اہوزاری سے میری فریاد میری دعا بن جائے دل کھول کر بہا ہوں اپنے وطن پر آنسو سر سبز جس کی نم سے بوٹا امید کا ہو میری اہوزاری میری خاموشی سینہ چیرتی ہوئی آسمان تک جائے اور جاتے ہوئے ستاروں کے کافلوں کو بھی میری آواز سنائی دی سنائی دے دینی چاہیے میں دل کھول کر اپنے وطن کی اب تر حالت پر رو ہوں اور اس قدر آنسو بہا ہوں کہ ان آنسو کی نمی سے امید کا درک سر سبز ہو جائے شاداب ہو جائے یعنی دل میں امید کا پیڑ جو مرجا رہا ہے آنسو بہا کر خدا کی عبادت کے بعد دل کو تسلیح حاصل ہو اور امید کا پیڑ سر سبز شاداب ہو جائے اور وطن آزادی کی نعمت سے پھیجیاب ہو میرا رونا میری اہوزاری میرا عجز و انکسار ہر درد مند دل کو رورا دے میری آنسو میں وہ اثر ہو کہ گفلت میں پڑے ہوئے لوگ خوابی گفلت سے بیدار ہو جائے اس خاموشی میں اس خاموشی میں جائیں اتنے برند نالے تاروں کے کافلوں کو میری صدا درہ ہو صبح کی اس پر سکون اور خاموش ماحول میں میری فریاد اتنی برندی پر جائے کہ تاروں کے کافلوں کے لیے یہ فریاد جرس یعنی گھنٹی کا کام دے ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے آخری اس شہر میں میرا رونا میری آہوزاری میرا عجز و انکساری ہر درد مند دل کو رولا دے میرے آنسوں میں وہ اثر ہو کہ گفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو خوابی گفلت سے بیدار ہو جائیں وہ لوگ جو ہوش میں آ جائیں جو گناہوں کے اندھیروں میں بٹک رہے ہو میری آرزو سن کر لوگوں کے میری آواز سن کر لوگوں کے ذہن بیدار ہو جائے ان میں اپنے اور کائنات کے بارے میں گور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور دوستوں جو بے حس پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں شاید وہ بھی بیدار ہو جائے اور اپنے ملک اور اپنے قوم کی بہبودی اور آزادی کے لئے کمر بستہ ہو جائے عزیز طلبہ و طالبات اندھی کے ساتھ ہی بالکل ایک آرزو تمام اشاروں کی تشریح کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ